السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے بہت سائے نعمتیں رحمتیں برگتیں حلال وسط رسکتہ فرمائے آمین آپ کو اپنے بچوں کی خوشیہ دیکھنا نصیب فرمائے ان کے ساتھ ہسی خوشی رہنا کھیلنا کتنا نصیب فرمائے آمین تو جی میرا تو میٹر ڈاؤن ہو ہوا ہے کل سے کیونکہ میرا گلہ جو ہے وہ خراب ہو ہوا ہے ایک سائٹ پہ بہت پہن ہے تو کوئی بھی چیز تھنڈا پانی ہے پتہ نہیں میں نے ایسا تھنڈا کچھ کھایا بھی نہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ایڈونڈ نو شاید وہ کیوی کھایا تھا میں نے کھٹے تھے وہ بڑے تو شاید اس کی وجہ سے ہوا ایڈونڈ نو لیکن یہ ہے کہ مجھے اڈال دینی پڑی تھی اس وقت بھی ہو گیا تھا اور بہت زیادہ میں مجھے رات کو دین بھی نہیں آ رہ ہی تھی تو میں پڑی اپسٹ تھی اس وقت سے تو اس وقت سے کل میں ولوگ جو ہے نو اپلوٹ نہیں کر پہی اور آج میں تھوڑا لیٹ ہی کر رہی ہوں اس کے لئے معذرت تو جی یہ چکن جو ہے سمپل ہنی گرلک چکن میں بنا رہی تھی اس میں آپ نے شامل کر دیا ہے تھوڑا سا آلیو آئل سوئے سوچ اس میں آپ نے شامل کر دینا ہے وینیگر لیمن جوس شامل کرنا ہے آپ نے کالی مرچیں لال مرچیں پیپریکا شامل کرنا ہے نمک شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے لئے فریش گرلک شامل کرنا ہے نہیں ہے تو وہ گرلک پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ نے اچھی طرح اس کو پکا لینا ہے ہائی ہیٹ پہ پکانا ہے لو پہ نہیں پکانا ہے جب تھوڑا سا پکنے کے قریب آجائے آپ نے تھوڑی سیاں ایک چمچ ہنی ہے شامل کر دینا ہے اور یہ بہت مزدار ہے آپ چاہیں تو اس میں ویجیز بھی ڈال کے لئے آپ چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو ریپس میں ڈالنا تھا یہاں پیٹا بریٹ میں نے لی تھی جی براون پیٹا کیونکہ دوسری کوئی اویلیبل نہیں تھی تو میں نے براون ہی لے لی بہت اچھی یہ بھی ڈائیٹ ہوتی ہے it's very good اندر آپ میں ڈھیر سائی سبسیں ڈالنی ہے آپ چاہیں تو خالی لیٹس کھیریں لگا لیں پیاس جو ہے وہ یہ دوپہر کا لنچ میں بنا رہی ہوں کرتا کہ یہ لوگ کل لے کے جا سکیں گے اس لئے میں پیاس شامل کر رہی ہوں اگر آپ ڈنر میں بنا رہے ہیں تو پیاس شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ پیاس جو ہے وہ دن میں کھانا بہتر ہوتا ہے ر تو یہ بس یہ ہے اس نے کر رہی ہوں ایک اور میں نے پیاس کا پیکل لکھا ہے بڑا ٹیسٹی تو میں سوچ رہی وہ بنا ہوں وہ ایک سالوچیز وغیرہ میں ریپس میں اچھے ٹیسٹ دے گا تو یہ میں پیک کر رہی تھی میں نے آئیشہ کے لیے پیک کیا ایک احمد کے لیے بھی تو ساتھ میں جو ہے اس کے جاتا ہے جی سیمپل پلین یوگرٹ اس کے انر کوئی ڈیسنگ نہیں ہے تو میں نے یوگرٹ جو ہے وہ سیپرٹ جو ہے وہ ڈال دیئے یوشلی اگر آپ اسی ٹائم میں آپ نے کھانا ہے تو آپ اوپر ڈیسل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فارس انسان آپ ڈینر میں لے رہے ہیں تو آپ نے اوپر ڈیسل کر دینا ہے لیکن میں ان کو لنچ میں دے رہی تھی تو پھر جو ہے وہ اگر میں اندر ڈالتی تو وہ جو حوبوس ہے یا پیٹا بریڈ ہے وہ بہت سوگی ہو جاتا جیب سا ہو جاتا تو وہ اچھا نہیں تھا اچھا پھر یہ جو ہے میں نے احمد کے لئے دو پیکک کیے تھے براؤن بریڈ میں اور آئیشہ کے لئے ایک اس طرح کارٹ کیے کیونکہ آئیشہ بہت کم پوشن لیتی ہے آئیشہ کے اور احمد کی ویٹ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اس وجہ سے تو یہ پھر صبح ہو گئی تھی پھر میں نے ان کے لئے بریکفرس بنایا تھا احمد نے دو فرائی انڈے کھاؤں گا میں آئیشہ نے ایک کھانا تھا میں بھی احمد نیکی کھاتی ہوں تو میں نے ان کے لئے بریکفرس بنایا جل جل دی اور آپ کو اس طرح میں مود برش کیا ہوتا ہے میں نے مود ہویا ہوتا ہے اور میں ایسے نین میں جھول رہے ہوتی ہوں کئی بار تو میں جل جل دی کیا کر رہی ہوں میں تو میں بڑی جل جل دی ایسے نا بے دلی سے بنا رہی ہوتی ہوئی ناشتہ کوئی بڑے ایسے احتمام کر کے ناشتہ نہیں بنا رہی حالانکہ اور میں انشاءالہ گروسی کرنے جاؤں گی تو میں مشروونز لے کے آنگی بے بی بی سپنش لے کے آنگی اس سے بہت اچھے آمیلٹ بنتے ہیں تو بہت اچھا ہے ساتھ میں ہم نے ہول میل بریڈ لی تھی بریڈ اب یہ ہی استعمال کرنے ہی اس بر میں جا گروسی کرنے جاؤں گی تو ہول میل ہی لے کے آنگی ملٹی گرین جو ہے وہ پھر نیکس ٹائم میں اس طرح ایک ایک بریڈ ہی لے کے آنگی لازٹ ٹائم دو لے کے آئی تھی نا تو ایک ہی کافی تھی ایک چلی تو ابھی ایک ہی لائے کروں گی تو پھر جو ہے وہ سڑی کافی جو ہے وہ میں بنا کے باہر رکھا ہی تھی احمد ابھی آنے والے تھے پھر میں نے ان کا جو نا دے ہی ان کے لئے صبح میں نے پیک کیا تھا ساتھ میں میں نے ان کو فروٹ کے لئے ایپل ایک دے دیا تھا ای ایم سناک تھا ان کا ایپل یا پی ایم میں بھی کھا سکتا ہے آپ کو لیکن وہ زیادہ آناشتے کے بعد یعنی ایپل ہی کھائیں گے پھر لنج کریں گے اس کے بعد ان کا آئے گا پی ایم سناک جس میں وہ نٹس کھائیں گے تو اس طرح سے جو ہے نا وہ ان کا پروپ ایک ہو جاتا ہے پھر ڈینر جو ہوتا ہے ڈینر عمومن احمد بھی جو ہے نا وہ سکپ کر رہے ہیں وہ ڈینر بھی نہیں کر رہے ہیں بہت کم ہوتا ہے جب وہ ڈینر کرتے ہیں اگر کریں گی بھی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے لائٹ سا فرور ہوتا ہے یا پھر میں ان کو نا اورس بنا دیا کروں گی اس طرح ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوئے اورس میں نے بنائے تھے وہ بہت ٹیسٹی بنے تھے اس طرح ہنی ڈال کے نا ہنی اوپر شگر تو آپ نے پتہ ہے آوائیڈ کرنی ہے میں ابھی بھی کافی کے لیے یوزٹو نہیں ہوئی ہوں میں کسی دن پورا پی جاتی ہوں کب کسی دن جو ہے وہ آدھا پیت پاتی ہوں بتانی ابھی زائر ہے آستہ آستہ کسی چیز کا زائقہ لگتا ہے it's been a while i think it's gonna take a while اور پھر جو ہے نا میں اپنا بریک بریکفست کیا تھا یہ سب لوگ چلے گئے تھے تھے تھوڑا بہت کام وام کر کے تھوڑا ریسٹ کر کے کافی پینے کے بعد اچھا گھنٹے ڈیڈھ بعد میں نے بریکفست کیا تھا اچھا میں نے ایک اور ریسرچ کی تھی کہ میں نے پڑا تھا ان نے کہا تھا اگر آپ بریکفست تقریبا دس سارے دس گیارہ بجے بھی کرتے ہیں تو that's also good اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لنچ پھر چار گھنٹے بعد کرنا پڑے گا that's like around 3 o'clock اور پھر اس کے بعد آپ پھر چار گھنٹے بعد دینر کریں گے تو اس طرح چاہے نا سناک بھی لیں گے آپ کو بھوک کم لگتی ہے اس طرح نا تو میں نے کہا یہ بھی ویسے اچھا ایڈیا ہے ویسے گھر میں رہنے سے اس طرح ہمیں بھوک نہیں لگتی جس طرح کام کرنے والوں کو لوگوں کو لگتی ہے کیونکہ میں جب کام کرتی تھی نا تو ناشتے کی تھوڑی دیر بعد ہی دو تین گھنٹے بعد ہی بھوک لگ جاتی تھی پھر اور دل چاہتا تھا کچھ کھائیں کچھ کھائیں اور پھر لنچ میں ہیوی کھا لیتے تھے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہوتا وہ اچھا نہیں ہے اور باقی اور میں ریسرچ کر رہی تھی کہ کون کون سی جو ہماری جیسے ہمارے دیسی کھانے ہے دل چاہتا ہے وہ بنانے کا جیسے پینگن ہو گئے گوپی ہو گئی مک سبزی ہو گئی تو میں ریسرچ کر رہی تھی ظاہر ہے گاجر ہو گئی مطر ہو گئی یہ سب تو ویسے ہی بہت ہیلتی ہوتا ہے اور گوپی میں سرچ کرتی گوپی بہت اچھی ہے جی اور ڈائیٹ میٹس ویری گوڈ بس ہم نے آئل بہت کم ڈالنا ہوتا ہے اور یہ فائٹنگ چیزیں جو ہوتی ہیں دہی اور اس طرح کی بہت بہت سارے مسالے بھی نہیں شامل کرنے ہوتے ٹھیک ہے تو اس طرح سے چیزیں بینگن بہت اچھے ہوتے ہیں ڈائیٹ میں تو اس طرح سے چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ میں ابھی وہ دیسی جو ریسپیز ہوتی ہماری وہ ٹرائے کروں گی میں نے جی ڈائیٹ بریانی بھی دیکھی ہے بہت مزیدار سمپل چکن کا جیسے جی سالن بنتا ہے اس میں یہ ہوگا کہ بہت زیادہ مسالہ نہیں ہوگا چاہال جی تو ویسے ہم بائل کھا لیتے ہیں تو وہ تھوڑی مقدار میں ہم کھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی بناوں گے کسی دن سوچ رہے ہیں کہ نیکس فائیڈے کو شاید اوپرس اس کے علاوہ کباب وغیرہ یہ چیزیں نا ہم کھا سکتے ہیں بس اس کو سبسیٹیوٹ کر لینا ہے اپنے آئل وغیرہ جو ہے نا وہ ختم گئی دینا ہے کیونکہ ہم فالو کر رہے ہیں جی پروٹین ڈائیٹ یعنی لیس فیٹ مور پروٹین ڈائیٹ تو اس لیے جو ہے نا ہم ہمارا جو ویٹ ہے نا وہ لوز ہونا شروع ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی تو اتنے دن نہیں ہوئے تو obviously it's gonna take like جو سب سے زیادہ ویٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے گرنا زیادہ شروع ہوتا ہے that's like around like 2 to 3 months probably actually اس کے بعد ثورہ فرق نظرات ہے وہ بھی اگر آپ ساتھ ایکسسائز کریں ابھی ہم نے انشاءاللہ وغ کرنا شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں کیا کروں گی میں گھر میں بینا ایکسسائز کرنا شروع کروں گی جیسے ہوتا ہے نا کوئی کارڈیو ایکسسائز یا کوئی اس طرح کی aerوبکس وغیرہ یا کچھ اس طرح نا تو وہ میں شروع کروں گی تاکہ وہ اس سے جائے نا ظاہر ہے اس سے زیادہ ویٹ کم ہوتا ہے گھر کے کام کرنے سے پورا دن بھی لگے رہا ہو تو اس طرح پتہ نہیں وزن کم ہی نہیں ہوتا جو ایکسسائز کرنے سے کم ہوتا ہے نا لیکن ایکسسائز کرنے سے پہلے ہمیشہ پلیز ووم اپ ضرور کیا کریں جیم ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ شارجر کوپریٹیو کے اوپر جیم ہے جہاں میں رہتی ہوں تو پہلے میں سوچا میں وہ جوائن کرتا ہوں لیکن میں نے پہلے اپنا سٹیمنا بلڈ اپ کرتی ہوں ووک کرنے سے ووک کروں گی روز سٹیمنا بلڈ اپ کرتی ہوں پھر اگر میں جوائن کرنا چاہوں گی تو میں کرلوں گی اگر میں ایک دم سے جوائن کروں گی نا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے تھک جاؤں گی جانے کا دلنے چاہے گا میرا اور احمد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں ہم لوگ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عادت ڈالتے ہیں کنسسٹنٹ ہوتے ہیں تھو� اللہ تعالیٰ آپ دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے ہمارا یہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کی ہے سارا جو بھی ہے تو بس ابھی فیلحال ڈائیٹ جو ہے وہ بہترین جا رہی ہے تو کبھی کبھی یہ بندہ جو ہے نا یہ ریپس اور یہ چیزیں کھانکے تھنگ تھنگ بھی آ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا میں سوچا کہ کل کے لنچ کے لیے نا میں ڈال چاول بناتی ہوں تو وہ میں مصر کی ڈال آپ کو پتہ ہے ڈالوں میں کتنا پروٹین وغیرہ ہوتا ہے میں میں تڑکا وغیرہ اس کو کچھ بھی لگوں گی تو بالکل آئل فری ڈال ہوگی میں جو کوئی بھی ڈال بنایا کروں گی وائٹ چنے یا اس طرح کوئی اوبال کے یا وائٹ چنے تو خیر نہیں لیکن ڈالیں جو بھی ہوں گی یا مونگ ڈال ہوگی یا کچھ تو وہ اس طرح ہوں گی تو وہ بہترین ہو جائے گا اور ابھی میں انشاءاللہ جو ہے وہ ناشتے میں بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں نا اوٹس کا استعمال جیسے اوٹس والے ایگز ہو گئے اوٹس کا چیلہ بہت � تو اس طرح سے ڈیفرنٹ چیزیں ہیں انشاءاللہ انکوپرائٹ کروں گی ڈائیٹ کے اندر اور پھر جو ہے وہ ای 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 ایم سناک آپ نے دیکھا میں نے فروٹس کھائے تھے پھر میں نے لنچ کیا پھر جو یہ پی ای ای ایم سناک تھا میرا نرس تھے اور جو چائی تھی بالکل کم دور ڈال گئے تو میں نے پی تھی بہت مزایا تھا چائی میں روز نہیں پی رہی ہوں کبھی بہت زیادہ جب موڑ کرتا ہے تو پھر میں بنا کے پی تھیم ورنہ میں سکپ کر رہی ہوں ٹھیک ہے پھر یہ جی ہم واک کے لیے ریڈی ہو گئے تھے اور ہم نکلے باہر گئے ہم تو ہماری سامنے ایک ڈراجیڈی تھی پارک جو تھا وہ بند تھا پتہ نہیں کیوں بند کیا وہ شاید بارش کے بعد کھلا ہی نہیں پھر سے مینٹینس ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ ہی دیکھتے ہیں کلیاں پر سو جا کے کھلتا ہے کہ نہیں ہوتا تو پھر جو ہے نا ہم لوگ باہر اس کے ہم نے باہر کوئی چکر لگا لیے مسجد کی سائٹ پہ اتنا رش تھا لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے فیملیز بچے وہیں کھیل رہے تھے پہلے ہم نے کہا یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پارک کے اندر بہت رش ہوگا پھر جب ہم من نے دیکھا تو پارک خالی پڑا ہوا تھا تو ہمیں سمجھ آئے کہ سب لوگ باہر ادھر کیوں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے موسم اچھا ہوتا ہے کبھی کبھی شام میں کبھی نہیں بھی ہوتا تو یہ میں ان کا بس لنچ پیک کر رہی تھی نیکس دے کے لیے میں نے جو ہے چاول اور ان کو دھیر ساتھ سیلر سیلرگی پر کوئی ڈریسنگ نہیں تھی جس سمپل ویجیز اور یہ جو ہے پھر ساتھ میں احمد کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بھوک لگی ہے تو پھر ڈینر میں ہم نے جو ہے نا وہ ویجیز لے لیے تھے ساتھ میں اور ساتھ میں ایک بریڈ کا پیس اور دال کا باول میں سرف کر رہی تھی تو اتنی در میں میرے ماما کا فون آ گیا تو میں ان سے بات کر رہی تھی اور آپ کو بتا ہے ظاہر ہے اماما کا فون آئے تو پھر گھنٹا لگتا ہی ہے تو اتنی در میں احمد کھا کہ کمرے میں چلی بھی گئے تھے آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور میں نے کہا آپ تو آپ کو بتا ہے ویسے بھی آدمی جو ہے کہ تجلی لکھاتے ہیں پھر جو ہے میں وہ سارا اپنا میں نے بھی فنش کر لیا اپنا دال کا باول میں آرام رہا سکھاتی ہوں پھر جا کے جو ہے وہ تھوڑے بہت جا رہے ہیں جیپ فیلوسفی ہے یہ قسم سے تنگ آجاتی میں کبھی کبھی تو بس جی یہ تھا میرا vlog اور انشاءاللہ جو ہے I'll keep you updated with my diet how it is going اور اور بھی جو میں ریسرچ کروں گی اور زیادہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ہماری جو calories intake ہے وہ بہت کم ہے آج کل it's more about protein and healthy تو بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ اور بہت مزا آرہ ہے ہم کوئی بورڈ نہیں ہو رہے بیلنس فوڈ کھا کے کلین فوڈ کھا کے کیونکہ مزے مزے کی ریسپیت بنا رہے ہیں اوبلا ہوا سڑا ہوا کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو الحمدللہ بہترین ہے اب آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھی گا اپنا بہت سارا خیال رکھی گا بہت ساری دعائیں بہت سارا پیار اللہ حافظ until next vlog see ya